موسیقی نوستکار میں روش کمار ٹو جی گھوٹالے میں کسی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا سی بی آئی سات سالوں میں کسی بھی آروپی کے خلاف ایسا ثبوت پیش نہیں کر پائی جس سے آروپ ثابت ہو سات سال تک چلے اس معاملے میں ٹرائل کورٹ میں ساڑھے تین سال موڈی سرکار کے بھی ہیں سپریم کورٹ اس کیس کی نگرانی کر رہا تھا اس کے بعد بھی ٹو جی معاملے میں سی بی آئی کسی کے خلاف ثبوت پیش نہیں کر پائی سپیشل سی بی آئی جج اوپی سینی نے کہا ہے کہ سات سال تک پوری ایک آگرتہ سے ٹو جی سکیم کو انہوں نے سننے میں سمیہ دیا سی بی آئی ایک بھی ثبوت ہمارے سامنے پیش نہیں کر پائی جج اوپی سینی کا پورا بیان اس طرح سے ہے کہ میں یہ بھی جوڑنا چاہتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ قریب سات سالوں سے سبھی کاریت دیوستوں پر یعنی ڈیلی جس میں گرمی کی چھٹیاں بھی شامل ہے میں اوپن کورٹ میں نشتہ کے ساتھ دس سے پانچ بجے تک بیٹھتا تھا انتظار کرتا تھا کہ کوئی ایسا ثبوت لے کر آئے گا جسے کانونی طور پر سوکار کیا جا سکے لیکن کوئی نہیں آیا سوچئے مزاگ چل رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے معلوم نہیں یہ بات ضروری ہے جج صاحب کہتے ہیں اس سے پہلے کہ راجنیتک تو تو میمے میں مول بات کھو جائے اس بات کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ جس ٹو جی گھوٹالے کو لے کر دیش میں ایک راجنیتک تفان مچا بدلا ہوا اس ٹو جی گھوٹالے میں سبھی آروپی بری ہو گئے ہیں ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے مگر جانچ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوا ہائی کورٹ نے جج تیہ کیا سی بی آئی نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ میں اپیل کرے گی پندرہ سو پننے کا ججمنٹ ہے اپیل کا اعلان ہو گیا دسمبر دوہزار چودہ میں سہورہ بودھین انکاؤنٹر کے ماملے میں عمید شاہ کو ٹرائل کورٹ نے بری کیا آج تین سال ہو گئے سی بی آئی کو ٹائم نہیں ملا اپیل کرنے کے لیے جج اپی سینی کا بیان مہتپون ہے کہ سی بی آئی یا کوئی بھی ثبوت ہی پیش نہیں کر پایا کیا اس وقت سی اے جی وینود رائے نے غلط ریپورٹ دی کہ ٹو جی ماملے میں سرکاری خزانے کو ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ کا نقصان پہنچائے گیا اس وقت سارا دیش اور ہم سبھی میڈیا والے سن رہ گیا تھا کہ پونے دو لاکھ کروڑ کا بھی گھوٹالہ ہو سکتا اس دیش میں کتنی لوٹ ہوئی ہوگی کیا سی اے جی سے اتنی بڑی چوک ہو گئی پھر تو ہمیں سی اے جی کو لے کر بھی سوال کرنا پڑے گا کہ ہم آخر کس سنسا پر بھروسہ کریں اگر اتنی بڑی سنسا کی ریپورٹ کا یہ حال ہے تو اس کی ان ریپورٹ کا کیا کیا جائے جس میں وہ نیتیوں اور لاغو ہونے کی کمیاں گناتا ہے اور ہم اسے بہت نشکہ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں پندرہ سو باون پنوں کا ججمنٹ ہے اور آروپی ایک بھی نہیں سبوت ایک بھی ثابت کرنے لائک نہیں یا کالپنی کتھا ہے یا واقعی میں ایسا ہوا ہے اس ماملے میں پورو ٹیلکم منتری اے راجہ پورو ڈی ایم کے سانسد کنیموئی کرونا ندھی کنیموئی کی ماں اور کرونا ندھی کی پتنی دیالو اممہ پورو دور سنچار سچیو سیدارت بہورا اے راجہ کے پورو نیجی سچیوار کے چندولیا شاہید بلوہ سریندر پیپارا ہری نائر گوتم دوشی وینود گوینکا آسیب بلوہ راجی وگروال کریم مرانی شرط کمار سنجے چندرہ یہ سب کے سب بری ہو گئے کسی کے خلاف ثبوت نہیں پیش کر پائی سی بی آئی چودہ لوگ کئی مہینوں تک جیل میں رہے ہیں اے راجہ کو منتری پت سے استیفہ دینا پڑا تھا اس وقت پیش کرنے پیش کرنے پڑا تھا اس فیصلے کے بعد موڈی سرکار کے پورو سولیسٹر جنرل مکل روہتگی کا بیان بھی مہتو پونڈ ہے مکل روہتگی نے کہا کہ آپ جس بھی طرح سے اسے دیکھئے آپ رادھک ماملہ نہیں بنتا ہے سوچئے سات سال بعد یہ رائے آ رہی ہے کہ جس بھی طرح سے دیکھئے آپ رادھک ماملہ نہیں بنتا ہے ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ کے نقصان کا جو بابندر پیدا کیا گیا وہ صحیح نہیں ہے ہمارے سہیوگی آشش بھارگو نے مکل روہتگی سے بات کی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں انکارپریٹ لوگوں کے لیے پیش ہوا تھا سکریم کورٹ میں اپٹے اللہ ہوس میں اٹرونی جنرل بننے سے پہلے اٹرونی جنرل کی پیریٹ جو میں نے کیا اس میں میں نے کوئی یہ کیس نہیں دیا سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ جج صاحب نے بہت اہم اور بہت بولڈ فیصلہ دیا ہے کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے اس کیس کی بہت ہائپ تھی پولٹیکل بھی اور میڈیا کے طور سے بھی اور یہ نقصان بتانا ایک لاکھ چھتر ہزار کروڑ وغیرہ کا تو مجھے خوشی اس بات کیا ہے کہ جج صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے وہ صرف اس کیس کے فیکس پہ دیا ہے نوٹ بیسٹ آن پولٹیکل ہائپ اور پولٹیکل فون اوٹس جہاں تک مجھے یاد ہے دیکھئے ایلیگیشن یہ تھا کہ الوٹمنٹ ہو یا آکشن ہو یہ سرکار کا دائرہ ہے اگر آپ کوئی چیز فکس ریٹ پہ الوٹ کروگے تو انڈسٹری فکس ریٹ پہ لے گی اگر آپ آکشن کروگے تو پھر آکشن میں جو بیس پرائز کنس جس کورو وہ کری جائے گی تو یہ جو نوشنل لاؤس بینود رائے جی نے کہا تھا یہ اس پہ بیس تھا کہ اگر آپ یہ کرتے یا وہ کرتے دوسرا رستہ لیتے تو شاید یہ لاؤس باست کی بات ہوتی ہے جج صاحب نے پوری گوھر کر کے پندرہ سو پنوں کا فیصلہ کیا ہے اور جیسے میں نے کہا دوسرے چینل پہ بھی ایک کلاوز تھا انٹینڈر ڈاکیمنٹس میں وہ تھا کلاوز ڈمبر آٹھ کلاوز ڈمبر آٹھ کی انٹرپیٹیشن کا سوال تھا انٹرپیٹیشن ایک کلاوز کا ٹینڈر ڈاکیمنٹس میں کسی بھی طریقے سے کیا جائے تو اس میں کریمنیلیٹی نہیں ہو سکتی زیادہ سے زیادہ سیویل ہو سکتا ہے اور سیویل تو سپریم کورٹ نے کینسل کری دیا تھا ان سب انڈسٹری والوں کو اس سے بہت نقصان ہوا ہے بہت جھٹکا دینے والا یہ فیصلہ ہے کیا ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ کے گھوٹالے کا جھوٹ پورے دیش کے سامنے بولا گیا میڈیا بھی اس جہاں سے میں آیا ہم سب لوگ استعمال ہوئے ان سب کی جانچ پرتال کرنی پڑے گی ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ کے گھوٹالے کا آنکڑا سی اے جی ریپورٹ کی آدھار پر بنا تھا جب وینود رائے سی اے جی تھے وینود رائے کو مودی سرکار نے دوہزار سولہ میں پدن بھوشن دیا بینک بورڈ بیورو کا چیئرمن بنایا اور سپریم کورٹ نے انہیں بی سی سی آئی کی پرشاسکی سمیتی میں رکھا ان کا بھی چیئرمن بنایا کیا وینود رائے نے غلط ریپورٹ دی سانتھا کے پرتی بھروسہ کا لوگوں کے بیچ جو بھروسہ ہے سی اے جی کے پرتی اس کا غلط لاب اٹھایا وینود رائے نے کیا میڈیا وینود رائے کی ریپورٹ کے جھانسے میں آ گیا اس فیصلے نے دوہزار گیارہ سے دوہزار چودہ کے بیچ کے سارا راجنیتی کی تحاس جھوٹا ثابت کر دیا ہے سب کے سب سوالوں کے کٹ گھرے میں ہیں یہاں تک کی اس جھوٹ پر یقین کرنے والی جنتہ بھی وینود رائے نے سی اے جی پت سے ریٹائر ہونے کے بعد ایک کتاب لکھی جس کا ٹائٹل ہے 21 دسمبر کے فیصلے کے سندر میں کتاب کا ٹائٹل ہی اُلٹا پڑھا جا رہا ہے جیسے بینود رائے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک لکھاکار نہیں کچھ اور بھی ہیں اور دیش کی انتراتما کی پرہری کی ڈائری کی جگہ پر وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ انتراتما سے جھوٹ بولنے والے کی جھوٹ بولنے کی ایک داستان ایسا کتاب کا ٹائٹل پڑھا جا رہا ہے بینود رائے نے آج کسی سے بات نہیں کی فون سے سمپر کرنے کا پریاس کیا گیا مگر سامنے نہیں آئے اس وقت جب ایک لاکھ چھیتر ہزار کروڑ کے گھوٹالے کی بات ہوتی تھی تب وہ ہیرو کی طرح تمام چینلوں پر بائٹ دیتے تھے اور ان کا ہیرو کی طرح ابھی نندن ہوتا تھا تب کانگریس نیتا اور سینئر وکیل کپیل سببل منتری تھے ٹیلکو منتری نہیں تھے انہوں نے زیرو لاؤس کی بات کہی تھی زیرو لاؤس کی بات پر کپیل سببل کا مزاک اڑا وہ بدنام ہوئے آج تک ان کی ہر بات کا یہی مزاک اڑتا ہے کہ یہ وہی زیرو لاؤس والے کپیل سببل ہیں فیصلے کے بعد کپیل سببل نے کہا کہ زیرو لاؤس والی بات ان کی صحیح ثابت ہوئی جو مکل روحتگی بھی کہہ رہے ہیں اس قانون کی اس فیصلے کی بیاکیا کرتے ہوئے اور وینود رائے کو سبھی پدوں سے برخواست کر دیا جانا چاہیے انہوں نے پورے دیش سے جھوٹ بولا تھا سپریم کورٹ نے تو سارے لائسنس کیا تھے لیکن سپریم کورٹ نے کوئی اس میں یہ تیہ نہیں کیا تھا کہ کسی کوئی نقصان ہوا ہے کوئی پیسوں کا نقصان ہوا ہے یا ٹریجری کو نقصان ہوا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی نہیں تیہ کیا تھا کہ اس سے پیچھے کوئی کرپ موٹف تھا وہ بات وہ چرچہ سپیشل کورٹ سے پر سپیشل سی بی آئی ٹو جی کورٹ پہ ہوئی کیا اس میں کوئی نقصان ہوا سرکار کو اور دوسرا کیا اس کے پیچھے کوئی کرپ موٹف تھا دونوں باتوں پہ جج نے فیصلہ کیا ہے کہ اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے اور کوئی نقصان نہیں ہے وہ تو ایشو بھی نہیں تھا نقصان کو تو ایشو بھی نہیں تھا تو جیٹلی صاحب کو ذرا سمجھداری کے ساتھ بات کرنی چاہیے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک بار کورٹ کا فیصلہ آ جائے اس فیصلے کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے نہ کہ یہ پھر دوبارہ آروپ لانا چاہیے لگانا چاہیے یہ کرپٹ پالیسی تھی کرپشن اگر ہوتی ہے اور کرپشن کرتے ہیں تو ان کے مانسکتہ میں کرپشن ہے کیونکہ کوئی بھی کوئی بھی ونود رائے کی وجہ سے ایک لاکھ چیتر ازار کروڑ پریزمپلے بلوز کے ادھار پہ انہوں نے آروپ لگایا کہ ہماری سرکار سکیم سٹر سرکار تھی آج وہ بات صد ہو گئی کہ گلت تھا یہ ان فیکٹ اگر کوئی سکیم تھا تو وپکش کے جھوٹ کا سکیم تھا جیٹلی کی پارٹی کے جھوٹ کا سکیم تھا اس پردان منتری کی پارٹی کی جھوٹ کا سکیم تھا وہ آج صد ہو گیا اور جہاں تک مارکٹ سپیکٹرم کا سوال ہے اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں آج نتیجہ یہ ہے کہ مارکٹ سپیکٹرم کی وجہ سے جو جو ڈیٹھ ہے ٹیلیکوم سیکٹر بھی وہ لگ بک چار سے پانچ لاکھ کروڑ ہے اگر ایک روپیہ آمدنی ہوتی ہے تو ایک روپیہ پچیس پیسے خرچہ ہوتا ہے تو سیکٹر کو تو پیسہ مل نہیں رہا اس ایکسپینسیو سپیکٹرم کی وجہ سے مہنگے سپیکٹرم کی وجہ سے تو ساری اب منسٹری کہہ رہی ہے کہ ان کو کچھ راحت دینی چاہیے کیونکہ اس آکشن کے ادھار پر ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے سرکار کو ٹھیک ہے نا تو وہ پیسہ دے نہیں پارے اب سرکار خود کہہ رہی ہے کہ نہیں نہیں ان کو راحت ملنی چاہیے یہ سکیم نہیں ہے کہ راحت سرکار اب ان کو راحت دینے میں لگی ہوئی ہے ایک بار سپیکٹرم کا آکشن کر کے اب راحت دینے میں لگی ہوئی ہے کس کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں کس کو بچانے کے لیے کر رہی ہے یہ سرکار اس کا جواب دیں جیٹلی جی جب ثبوت نہیں کوئی آروپی نہیں تب بھی کیا اتنا بڑا گھٹالہ ہو سکتا تھا ایسی کلپنا اور ایسا جھوٹ کیا اس دیش میں ہو سکتا ہے بہت ڈر بھی لگ رہا ہے اس فیصلے کے بعد سے فیصلہ ایسا ہے کہ ساجش کی تھیوری بھی کمزور پڑ جاتی ہے کیا موڈی سرکار کے رہتے سی بی آئی جان بوجھ کر کیس کو کمزور کر سکتی ہے کیا یقین کیا جا سکتا ہے مشکل لگتا ہے کیا موڈی سرکار اتنا بڑا جوکیم اٹھا سکتی ہے یہ سب سوال ہیں اس فیصلے نے میڈیا کا چریتر بدل دیا جب یہ ٹو جی کا معاملہ چل رہا تھا انہا اندولن ہوا اینکر دیش سے سوال پوچھنے لگے جھوٹے جھوٹے بوانڈر اور ترکوں اور تتھیوں کو اس سمیہ درکینار کر کے ایک نیا فارمیٹ آیا ڈیبیٹ اور ڈیبیٹ کے ذریعے سمام ریالیٹی کو ہٹا کر جس کے بعد آپ کے سامنے آنے لگا فیک نیوز لوگوں کو لگا کہ اینکر کے علاوہ دیش میں اس وقت کوئی نہیں ہے ایک مضبوط نیتہ چاہیے جو بولنے والا ہو کیا یہ سب ایک جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا ٹو جی سکیم کے وقت تدکالن پردان منتری منموہن سنگھ نے تین جنوری اس کے بعد دوہزار چودہ کو میڈیا کے ساتھ وشش باتشیت میں کہا تھا کہ میڈیا سے زیادہ اتحاس میرے پرتی دیالو رہے گا کیا منموہن سنگھ کی یہ بات صحیح ہوتی جا رہی ہے جس منموہن سنگھ کی ہر بات پر ہنسی اڑتی تھی آج ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ان کی ہر بات نشانے پر لگتی نظر آ رہی ہے I don't want to boast anything I think the court's judgment has to be respected and I'm glad that the court has pronounced unambiguously that all this massive propaganda which was being done against the UPA was without any foundation جج اوپی سینی نے اپنے فیصلے میں ایک اور بات کہی ایک بھی ویقتی نہیں آیا انہوں نے لکھا ہے اور یہ اشارہ کرتا ہے کہ ہر کوئی اس دھارنا سے پرہاویت تھا پرسیپشن سے جو افواہ گبازی اور اٹکلبازیوں کی آدھار پر بنائی گئی تھی جو دھارنا نیایک پرکریہوں میں افواہوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے بی جے پی ماننے کو اب بھی تیار نہیں کہ توجی اسپیکٹرم گھوٹالا نہیں ہوا تھا پارٹی اور سرکار کی طرف سے یہی بیان دیا جا رہا ہے کہ نیتیوں کو بھرشت طریقے سے بنایا گیا ویتمنتری جیٹلی کہہ رہے ہیں کہ سی اے جی کی ریپورٹ کی آدھار پر سپریم کورٹ نے آونٹن رد کیا تھا جس کے بارے میں ابھی اپنے کپیل سببال کو سنا لیکن جج اوپی سینی نے اپنے فیصلے میں یہی کہا ہے کہ سات سال میں سی بی آئی ایک بھی کانونی روپ سے سوکارے سبوت پیش نہیں کی گئے کر پائی اور اپواؤں کے آدھار پر دھارنا بنای گئی یہ کہا ہے آج جو ٹو جی ماملے میں ورڈکٹ آیا ہے کانگریس کا نترتو ایسے ویکتویا دے رہا ہے جیسے کوئی سممان پتر اس کو مل گیا ہو اگر اس کے پورے واقعات دیکھے جائیں تو دو ہزار سات اور آٹھ میں دو ہزار ایک کے دام پر بینا نیلامی کے بینا مارکٹ میکنیزم اس کے پتہ لگائے ہوئے کہ اس دن کا دام کیا ہے سپیکٹرم کی نیتی بنائی گئی اور کچھ لوگوں کو دیا گیا اس نیتی کے تحت بھی اس کو لاغو کرنے کے تحت بھی آر بیٹری نیس تھی شاید کچھ لوگوں کو گول پوسٹ بیچ میں بدل دی گئی کٹ آف ڈیٹ اڈوانس کر دی گئی فرسٹ کم فرسٹ سرگ کی پالسی کو فرسٹ پے فرسٹ سرگ کر دیا گیا اور اس کے بعد جب یہ وشہ سامنے آیا سی اے جی ریپورٹ کے بعد تو فروری دو ہزار بارہ میں سپریم کوٹ نے اس کو آر بیٹری برشت اور دیش کا نقصان کرنے والی نیتی جو منمانی سے لاغو کی جا رہی ہے اس بنیاد پہ اس کو رد کر دیا اور کہا آگے سے نیلامی کرو اور نیلامی کا اثر یہ ہوا کہ جب ہر ویکتی کو سترہ سو چونتیس کروڑ روپے میں جو سپیکٹرم مل رہا تھا فکسٹ ریٹ میں دو ہزار ایک کے دام پہ جب سبسکونٹ بعد میں سپیکٹرم کی نیلامی ہوئی تو دو ہزار پندرہ میں ایک لاکھ دس ہزار کروڑ ملا اور دو ہزار سولہ میں پیسک ہزار کروڑ آیا سرکار کو تو یہ تو نیتی ایسی تھی جس سے برہشٹا چار بڑھتا تھا وہ رد کی گئی اور سوہباوک تھا کہ اس سے نقصان بھی ہو رہا تھا یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ سی اے جی ریپورٹ کے بعد اس کو ثابت کر چکا تھا اب اس کے لیے کرمینل لاؤ میں کون لائب دوشی ہے تو آج کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی دوشی نہیں ہے تو مجھے پورا بشواس ہے کہ اس کی پوری جو اتحاس ہے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے اور ان تتھیوں کا عدیان کر کے جو بھی انویسٹیگیٹیو ایجنسی ہے اور پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہے اور اس میں بھی سپریم کورٹ کا آدھیش تھا کہ اس پہ کیسز لانچ کیجئے پروسیکیوٹر بھی جو اپوائنٹ ہوتا ہے یو پی اے سرکار کے دوران چار شیٹ فائل کی گئی اور جو پروسیکیوٹر اپوائنٹ ہوتا ہے وہ بھی سپریم کورٹ یہ پوائنٹ کرتا اس کیس میں تو اس لیے جو بھی اس کے سمند میں نرنے لیں گے وہ اس کو اس کو ادھین کریں گے اور اپکت نرنے آگے لیں گے سات سال میں کیا مزاق ہے کہ سی بی آئی ایک ثبوت پیش نہیں کر پاتی ہے کوٹ کے حساب سے اور جیٹلی جی جو آخر میں کہہ رہے تھے کہ کوئی ثابت نہیں یہ کیسا گھوٹالہ ہے جس میں کوئی آروپی نہیں کوئی دوشی نہیں تو کیا سب کچھ ہوا میں ہو رہا تھا کانگریس پارٹی کو یہ ایک ارجہ مل گئی ہے اس سے وہ پردان منتری موڈی سے صفائی مانگ رہی ہے پروسیہ جی بینود رائے کے خلاف کاروائی کی مانگ کر رہی ہے پیچی دمرم نے کہا کہ ایک جھوٹے گھوٹالے کی افقا فیلا کر یو پی اے کی سرکار گرا دی گئی گرائی نہیں گئی چناؤں میں ہرائی گئی اسے ہرائی دیا گیا آنند شرما نے کہا کہ جھوٹ کی بنیاد پر بھرستہ چار ویروڈی آندولن چلا کانگریس نے تب بھی لوگ پال کانون بنا دیا پاس کر دیا مگر تین سال سے زیادہ وقت ہو گئے کسی کو پتا نہیں کہ لوگ پال کی نیوکتی کو لے کر کیا ہو رہا ہے اس دیش میں کانگریس پارٹی اپنی چوری کو چھپانے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہی ہے کیا ٹو جی کی کوٹ نے یہ کہیں کہا ہے کہ جو ایک لاکھ چہتر ہزار کورٹ روپیہ کی پرشتہ چار ہوئی تھی جو بعد میں سپریم کوٹ جس کو ریکنیز کیا سپریم کوٹ کی نردیس پہ ہی آگے کاروائی ہوئی ہے اور بعد میں جو نیلامی ہوئی یو پی اے کی سمیہ میں اور انڈیا کی سمیہ میں جو نیلامی ہوئی یہ لاکھوں کورٹ روپیہ کی نیلامی ہوئی جن کو انہوں نے بینا ملیہ کی ایک فکس پرائس سے سترہ سو روپیہ کی سترہ سو کورٹ روپیہ کی فکس پرائس پر دیئے تھے یہ لاکھوں کورٹ روپیہ کی نیلامی میں آئی اس کے اوپر کانگریس پارٹی کا کیا کہنا ہے اس سمیہ کی مانن یہ پردھان منتری مانون سنگھی نے جو کہا تھا یہ میرا گھڑ بندن کی مجبوری ہے اس کی بارے میں کانگریس پارٹی کا کیا کہنا ہے کانگریس پارٹی راجنیتک بیان الگ ہے آپ یہ سوچئے کہ کورٹ نے کہا ہے کہ کوئی اپراد نہیں ہوا ہے کوئی اپراد ہی نہیں وہاں تک بعد کی نیتیوں سے کتنا لاب ہوا ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جن نیتیوں سے گھوٹالے کا آروپ لگا ان نیتیوں میں کوئی ان کی وجہ سے اس معاملے میں کوئی آروپی ثابت نہیں ہوا سی بی آئی آروپ ثابت ثابت نہیں پیش کر پائی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد اور دوسرا حصہ پڑھیں گے دوسری گھوٹالے کی بات میں دیش کی ٹیلی کوم انڈسٹری کو لمبے سمیے کے لیے تباہ کر دیا روزگار دینے والا یہ سیکٹر چھٹنی کا سیکٹر بن گیا ہے آپ اس کے بارے میں پڑھئے اس سیکٹر سے ہزاروں لوگوں کی نوکرییاں چلی گئی ہیں اس وقت کیا اس کا سمبند تمیلاڈو کی راجنیتی سے بھی ہے پچھلے دنوں پردان منتری ڈی ایم کے پرموک کرونا ندھی کا حال جاننے ان کے گھر گئے کیا اس فیصلے کے بعد بی جے پی ڈی ایم کے کو اپنے پالے میں لے لے گی کیا ایک گھٹ بندن کے لیے اتنا بڑا سیاسی داؤں چلا جا سکتا ہے کہ پورا ایک راجنیتی کی اتیاد اسے جھوٹا سابط کر دیا جائے تمیلاڈو میں گھٹ بندن ہوگا تو دیش میں سوال کیا نہیں اٹھے گا کہ ٹو جی گھوٹالے کے آروپی کہاں ہیں وہ بی جے پی کے ساتھ کیوں ہیں وہ بری کیوں ہو گئے کیا جھوٹ کے آدھار پر ایک قصہ اتنی آسانی سے گھڑا جا سکتا ہے کیا سب کچھ اتنا سرل ہوتا ہے کہ پردان منطری ڈی ایم کے سے گھڑ بندن کر لیں اور ادھر ٹو جی گھوٹالے میں اس کے نیتاؤں کو چھڑوا دیں کیا پردان منطری بھرستہ چار ویرودھی اپنی چھوی داؤں پر اتنی آسانی سے لگا دیں گے آنے والے دنوں میں دیکھئے کہ ڈی ایم کے کی راجنیتی کس طرف جاتی ہے ان کی طرف کون جاتا ہے اور ان کی طرف کون آتا ہے جج اوپی سینی نے یہ بات اپنے ججمنٹ میں لکھا ہے ایک بات لکھی ہے کہ سی بی آئی کا کہنا ہے کہ جو کمیاں رہ گئی ہم ان کا بچاؤ کریں گے ہماری مکھے دلیل نہیں مانی گئی یہ سی بی آئی کر رہی ہے جج اوپی سینی نے دلیل کی بات نہیں کہی کہا کہ سی بی آئی کوئی سبوت ہی پیش نہیں کر پائی سی بی آئی کہتی ہے کہ ان کے لکھت سبوتوں کو نہیں مانا گیا سی بی آئی will be taking necessary legal remedies in the matter in due course we will be filing an appeal راج نیتا چھوٹ گیا ادیوپتی چھوٹ گیا سات سال کی سنوائی کا یہی پرنام نکلا ہے کہ کوئی سبوت نہیں گھوٹالا ہی نہیں ہوا ہائی کوٹ میں اپیل کے نام پر کیا اس کی آگ پر سیاسی روٹی اپسیکی جا سکتی ہے یہ باملہ کوٹ کے دائرے سے باہر جاتا ہے دیش کو پتہ چلنا چاہیے کی ہوا کیا تھا سی اے جی کی ریپورٹ کس مقصد سے بنائی گئی تھی کیا ڈی ایم کے اور ادیوپتیوں کو راہت دینے کے لیے جانچ کے سطر پہ کوئی کوتاہی برتی گئی مان نہیں سکتا کیونکہ سوپریم پورٹ ان جانچ کی نگرانی کر رہی تھی کانگریس کے راج سبا سانسد بیویق تنکھا نے سوال کیا ہے کہ سی اے جی کی ریپورٹ اس وقت کیسے لیک ہوئی کسی کو پتہ نہیں جس ریپورٹ کو سانسد میں رکھا جانا تھا مگر اس ریپورٹ کے پہلے ہی یہ ساری چیزیں لیک کی گئی ساری چیزیں ریپورٹ ایک بردیگ سیکل میرے پہلے کی باستان ہے مجھے جس ریپورٹ کا افراد ریپورٹ جس ریپورٹ پہلے رہا تھے رہا تھے رہا تھے رہا تھے وقت پہلے ریپورٹ نے رہا تھے رہا تھے اپریمتر رہا تھے پہلے وہ کیا چیزیں یہ نہیں کی کا تuluہ کرنے dannہا ہے۔ وہ کیا حرمی درست حرم hiring ہوئی مجھے گواہ رہے ہیں اس نقیقا کی تائم ہے اس کے سورط بعد ہوتا ہے۔ حرم حرم حرمت ہے کہ اکار ہوتا ہے۔ اور انوازم ہے کہ برکان ہے۔ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے جانبوں نے آرہستے ہیں ج Plaats ہوتا ہے۔ And some of them have been in jail for months. CBI किसी से पूछ कर अपील का फैसला करती है。 یعنی آپ سمجھئے ہندی میں نوٹنگ کی گڑی ہے ایسا کوئی ثبوت یا ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے جس سے اپراد ثابت ہوتا ہو آروپ پتر میں آدھکارک دستاویزوں کی غلط اور سندرب سے ہٹ کر بیاکتہ کی گئی ہے گواہوں کی موقع گواہی کے آدھار پر آروپ پتر دائر کر دیئے گئے جبکہ کورٹ میں گواہوں نے یہ سب کہا ہی نہیں جو سی بی آئی سے کہا تھا آروپ پتر میں کئی چتھے غلط ہیں اب یو جن پکش آروپ پتر ثابت کرنے میں ناکام رہا جج اوپی سینی کی اٹھپڑی سب کے لئے چنٹا کی بات ہونی چاہیے کیا اتنا آسان ہے کہ جھوٹا کیس گڑھ دیا جائے جبکہ آسان ہے اس دیش میں لاکھوں لوگ سامنا کرنے ہیں جھوٹے آروپ میں کسی کو جیل بھیج دینا اور راستری آندولن کھڑا کر دینا اور کسی کا چریتر ہنن کر دینا یہ سب بہت آسان ہے اس کے شکار بڑے نیتا بھی ہیں اور عام آدمی بھی ہیں کیا سب کچھ جھوٹ ثابت ہو جائے گا بہت کچھ دعاو پر ہے اس وقت یا سی بی آئی نے تبکہ ٹیلکوم منتری اے راجہ پر دو سو کروڑ کے گھوس لینے کا آروپ لگایا تھا جو ڈی ایم کے سانسط کنیموئی کے ٹی وی چینل کے ذریعہ دی گئی گھنٹوں بحث ہوتی تھی ہم لوگ سب کرتے تھے کئی چینلوں نے اس کے جریعے پورے ٹی وی میڈیم کو ہی برباد کر دیا ایک اینکر آیا اور جو گھنٹوں ایک ہی ان باتوں کو لے کر بولتا رہتا تھا اے راجہ اور کنیموئی دونوں بری ہو گئے ہیں ہمارے سہیوگی سورب شکلہ نے اس سمیں سی بی آئی کے پرمک سے بات کی ایم دسپوائنٹڈ اور ایم سپرائیز در جیجمنٹ اب یہ تو جیجمنٹ کو سٹڈی کرنا پڑے گا اور جب سی بی کرے گی جیجمنٹ کو سٹڈی اور اس کے بعد وہ دیکھے گی کہ کھاں 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 دیکھیں کوئی کوئی پریشر نہیں تھا پریشر تو ہوتا کہ آپ چارچی نہیں کریے یو پی اے کورمنٹ کے لوگ تھے پریشر تو وہ ہوتا نا بہت کوئی پریشر آسا نہیں تھا یہ سپریم کورٹ بہت کلوزلی مانیٹر کر رہی تھی اور اس میں میڈیا بھی تھی سپریم کورٹ بھی تھا تو اس لئے کسی قسم کا پریشر نہیں تھا ہماری انویسٹیگیشن پیورلی انڈیپینڈنٹ تھی ہاں پریشر سپریم کورٹ کا جرور تھا کہ آپ اس کو ٹائملی اس کو آپ ٹائملی مینر میں آپ انویسٹیگیٹ کریے اور اس کو کمپلیٹ کریے چارچیٹ کا سوال ہے تو میرے کو تو بڑی سٹرانگ چارچیٹ لگ رہی تھی اس میں کوئی کمی نہیں سات سال سے جانچ ہو رہی ہے سپیشل جج روز ثبوتوں کا انتظار کرتے رہے ثبوت نہیں آئے بریک لے لیتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہم سب کے سامنے ایک نوٹنگ کی جھدلیوں کی گئی تھی اس سطح کو کوئی نہیں جان پایا آج لوگ سارے لوگ جھٹ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں اپیل ہوگی لیکن ٹرائل کورٹ میں جو بات کہی ہے کہ سی بی آئی ایک ثبوت سات سال تک جج صاحب انتظار کرتے رہے کہ کوئی ثبوت لے کر آئے کوئی ثبوت نہیں آیا اور سب کچھ بدل گیا اس نش میں بریک کے بعد کسی اور سٹوری کی بات کریں گے نے کچھ بنیک پایا استعان تک جوال آپ کوئی ثبوت نہیں ruct gouvernement آپ کوئی ثبوت بہت کریں�� کہ وہک única سوزگی room